عشاء کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اس طرح وظیفہ کیا پانچ منٹ بعد ایسا واقعہ پیش آیا سفید کپڑے والا بزرگ آیا پانچ کروڑ دے کے چلا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام رات کو سونے سے پہلے زندگی میں صرف ایک بار یہ تسبیح کر لو میری گارنٹی ہے کہ صبح اٹھتے ہی سارا دن آپ کو غیب سے دھیروں پیسے ملتے رہیں گے اور ہر کوئی آپ کا عدب کرے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے محترم ناظرین اور سامین رات کو بستے پر جانے سے پہلے یعنی رات کو سونے سے پہلے اللہ پاک کا صرف ایک نام پڑھ لو پھر اگلے دن دیکھو گے کہ سارا دن ہی آپ کو غیب سے پیسے ملتے رہیں گے اور دن بھر پوری مخلوق آپ کے ساتھ عدب سے پیش آئے گی انشاءاللہ مگر میرے اس وظیفے پر یقین صرف وہی لوگ کریں گے جو کہ خود ہی اس کو پڑھ لیں گے اور اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ آپ کو بے پناہ مال و دولت ملے گی اور آپ کے تمام مسئلے دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے کیونکہ اللہ پاک کی ذات بہت نوازنے والی ہے اللہ پاک کی ذات بہت رحیم ہے وہی رحمان ہے دنیا میں بھی ہم پر رحمت کرتی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم پر رحمت ہی کرے گی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرشتے کو نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا حکم دیا اس طرح کے جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر کسی وجہ سے اس پر عمل نہ کرسکے تو پھر بھی اللہ تعالی اسے پوری نیکی شمار کر لیتا ہے اور جو شخص اس نیکی کے ارادے پر عمل بھی کر دے تو اس کے حساب میں ایک نیکی کے بدلے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں بلکہ بعض اوقات تو سات سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں جبکہ بعض مرتبہ تو اس سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہیں لیکن اس کے باریکس جو شخص بھرائی کا صرف ارادہ کرے مگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس بھرائی کو عمل میں نہ لاسکے یعنی اللہ کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے تو اللہ تعالی کے ہاں اس کے حساب میں گناہ نہیں لکھا جاتا اور جو شخص بھرائی کا ارادہ کر کے پھر اسے عمل میں بھی لے آئے تو صرف ایک بھرائی اس کے نامہ عامال میں لکھی جاتی ہے اللہ تعالی اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے اس لیے نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ عجر و ثواب دیتا ہے جبکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر درگزر بھی کر دیتا ہے اللہ تعالی اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے وہ غفور و رحیم ہے بس اسی کی رحمت کا دروازہ کھٹ کھٹانے کی دیر ہے پھر اس کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر بھی خصوصی رحمت و شفقت کریں گے اور آپ کو بھی بے پناہ دولت سے نمازیں گے اسی طرح ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ ایک شخص جس نے پوری زندگی میں کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا پھر جب اس کا آخری وقت آیا تو موت کے وقت اپنے گھر والوں سے کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا پھر کچھ راکھ جنگل میں ڈال دینا اور کچھ دریاں میں بہا دینا اور کچھ راکھ آنڈی میں اڑا دینا خدا کی قسم اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا دنیا میں پہلے کسی کو نہ دیا ہوگا جب وہ بندہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کی وسیعت کے مطابق عمل کیا جب وہ یہ کام کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے دریاں کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو کٹھی کرو پھر جنگل کو حکم دیا اور اسی طرح ہوا کو بھی حکم دیا پھلک جھبکتے ہی اس کی تمام راکھ جمع ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے زندہ کر کے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا اس نے عرض کیا پروردگار یہ سب میں نے تیرے خوف سے کیا اور تو یہ بات خوب جانتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے اسے بخش دیا اگرچہ اس شخص کی وسیعت غلط تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا جو اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے تھا محترم ناظرین اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ خود وسیع و عریض ہے آپ جو بھی مانگتے ہو اللہ پاک عطا کرتا ہے بس آپ اس عمل کو اچھی طرح کیجئے انشاءاللہ آپ کو بھی بے پناہ دولت عزت اور شہرت ملے گی اب مزید وقت ضائع کیے اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے اور کچھ احتیاط بھی جان لیں کہ آپ نے اس عمل کو صرف رات کے وقت کرنا ہے سونے سے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے عشاء کی نماز پڑھ کر اس عمل کو کر لیں پھر جیسے ہی صبح آپ کی آنکھ کھلے گی تو سارا دن غیب سے مدد اور نصرت ملتی رہے گی یہ عمل بشک آپ بیٹھے ہیں تب کر لیں یا آپ لیٹ گئے ہیں تب بھی کر لیں بس عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اس عمل کو کر لیں جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی سارا دن دولت اور عزت ملتی رہے گی یہ عمل ابھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے صرف آپ کے آر سے دس منٹ ہی لگیں گے اس پورے عمل کے دوران احتیاط صرف یہ ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے بس خاموشی کے ساتھ اس عمل کو مکمل کرنا ہے پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے کوئی مرد عورت بچہ یا پھر بڑا غرص کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے اس کے لیوہ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے تھے یا کوئی تسبیح کرتے ہیں کوئی وظیفہ کرتے ہیں اس کے فوراں بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے وہم میں نہیں پڑھنا کہ ایک وزیفے کے بعد دوسرا وزیفہ کرنے سے شاید کوئی نقصان تو نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں اس کے بعد آپ وزیفہ شروع کریں گے سب سے پہلے پڑھیں گے آوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یہ گیارہ بار پڑھنے ہیں نماز پڑھ کر وہیں پیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں جیسے بھی آپ کر رہے ہیں بس آپ نے صرف گیارہ بار پڑھنا ہے آوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں ایک ہی بار شمار ہوگا پھر آپ درود پاک پڑھیں گے یہ درود پاک بھی آپ نے صرف گیارہ بار ہی پڑھنا ہے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ آل محمد اگر میرے کسی بہن بھائی کو یہ درودِ ابراہیم نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی دروش شریف پڑھ سکتا ہے یا صرف کتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر یہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار جان لیں اگر آپ کے آس پاس تسبیح ہے تو آپ اسے اٹھا کر اس کے اوپر شمار کر سکتے ہیں اگر تسبیح نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر بھی شمار کر سکتے ہو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے بس آپ نے تعداد پوری کرنی ہے پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا یہ ایک ہی بار میں شمار ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا آپ نے یہ اسی بار پڑھنا ہے یعنی کہ اسی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا میں آپ کو اچھی طرح سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی وہم یا شک نہ رہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت اور شفقت والا معاملہ کریں گے آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے انشاءاللہ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے دولت کے وہ دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے بھلے آپ دن بھر پریشان رہتے ہوں اور جو بھی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ جلد ہی دور ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ ہوا کبر صرف اکیس ہی بار آپ نے یہ پڑھنا ہے ویسے تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے مختلف تصحیبیات کرتا رہے لیکن یہ اس عمل کا حصہ ہے اکیس بار آپ نے اللہ اکبر کی تصفیح لازمی کرنی ہے اس کے بعد آپ پھر دودھ پاک پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلی عبراہیم انکا حمید مجید آخر میں بھی آپ نے یہ دودھ پاک گیارہ ہی بار پڑھنا ہے اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ دودھ پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درودھ پڑھ سکتا ہے یا پھر اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی وسلم اس کے بعد آپ نے دعا بھی خوب دل لگا کر مانگنی ہے دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دعا میں یہ کہنا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا فرما اے اللہ مجھے غیبی خزانوں سے دولت عطا فرما آپ نے اس طرح اچھی طرح دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل کریں گے اور اللہ پاک آپ کو دولت سے نوازیں گے اللہ تعالی ہم سب کی تمام پہشانیے مشکلیں ختم فرمائے اور ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنائے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں مزید اسلامی وضائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں محتم ناظرین اکرام ہم اپنے رزق میں برکت وسط اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں میں اکثر کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں عربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں تو جب اللہ پاک نے ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں جزا کو گا